بائیک یا پارٹنر ٹریننگ کی حوالے سے میں اس چینل کے اوپر کافی ساری ویڈیوز آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں لیکن پھر بھی میرے کچھ ایسے دوست ایسے بھائی وہ ہیں ابھی بھی جو کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی نہیں سمجھ جارہی اس چیز کی نہیں سمجھ جارہی آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اے ٹوزی ہر چیز کا بتاؤں گا باکہ آپ شروع سے لے کے اند تک آپ رائیڈ کیسے اٹھا سکتے ہیں اس کو سٹارٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کو اتار پھر کیسے سکتے ہیں کرایا کیسے لے ایچ این ایوری تنگ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا تو جو بھی نئے حضرات ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا تاکہ اگر کوئی بھی فردر آپ کو پرابلم آتا ہے نئے نئے اس میں چینجنگز آتی رہتی ہیں نئے نئے فیچرز آتے رہتے ہیں تو اس کی ویڈیوز بھی اس کے چینل کو پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں تو ویڈیو کو بروقت حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب پر لی جائے گا تاکہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ویڈیوز ملتی رہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوم فرمی یوڈیوب چینل تو چل رہے ہیں ویڈیو کی طرف یہاں پر سب سے پہلے جو بائی کیا پارٹنر رام کی اپلیکیشن ہے جب آپ اس کو انسٹرال کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو سٹارٹ والی میں شروع بتاتا ہوں کہ جو بھی لوگ اس کو نئی اپلیکیشن کو جب بھی انسٹرال کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جیسے ہم نے اپلیکیشن کو اون کیا فرس ٹائم پر تو آگے سے یہ جو اپشن آ رہا ہے اس کا میں نے ویسے حل بتایا اس چینل کے اوپر ویڈیو پڑھی ہے لیکن پھر بھی میں بتاتا ہوں اس کو اوکی کر دینا یہاں سے اس کو پھر اوکی کر دینا پھر آپ کے سیٹنگ میں آ جائے گا یہاں پر آپ نے پرمیشن پر چلے جانے پرمیشن پر جیسے ہی آپ جائیں گے تو یہاں پر لوکیشن کا جو اپشن ہے اس کو کلک کر کے allow all the time اس پر کلک کر دینا اور back چلے جانے جیسے آپ back جائیں گے allow یہاں پر مانگے گا allow کر دینا ہے اب یہاں پر آپ نے کوئی بھی آئی ڈی جب بنانی ہے تو کوئی بھی اپنا نمبر لکھنا ہے جس نمبر پر آپ نے آئی ڈی بنانی ہے میں نمبر لکھ کے اس کو آگے کرتا ہوں نمبر لکھتا ہی چار انسوں کو کوڈ رہتا ہے وہ کوڈ جیسے انٹر کرتے ہیں تو اس کے سامنے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی ایک سکرین اوپن ہو جاتی ہے یہاں پر آپ سے آئی ڈی کار نمبر مانگتا ہے شیئر مانگتا ہے آپ کا شیئر کونس ہے جو بھی آپ کا شیئر ہے اس کو اوکے کر کے اس کو یس پر کلک کریں گے اب یہاں پر آپ نے فرسٹ پر اپنی سیلفی اپلوڈ کرنی ہے بیسیکلی میں ابھی نہیں کر رہا آپ نے اپنی سیلفی اپلوڈ کرنی ہے جو کہ کلیر پکچر بنی ہو اس کے بعد دوسری نمبر پہ آئی ڈی کارڈ کے فرنڈ کی پکچر تیسری نمبر پہ آئی ڈی کارڈ کے بیک کی پکچر چوتھے نمبر پہ بائیک کی کپی ہے یا جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس کی ایک پکچر آپ نے لگا دنی ہوں وہ سارے دوست یہ بھی question کر رہے تھے کہ بائیک آپ کے نام پہ ہونا ضروری یہ نہیں جی بائیک کسی کے نام پہ کے اوپر بھی ہو صرف انہوں نے آئی ڈی کارڈ کی بائیک کی کپی کی پکچر اس وقت سے مانگتے کہ انہوں نے بائیک کا نمبر جو کسٹمر جو رائیڈ بک روائے گا اس کو شو کروانا ہوتا ہے تو اس پرپرس کے لیے آپ کا بائیک کا جو نمبر ہوتا ہے اس کے لیے پکچر آپ لگانی پڑتی ہے اس کے بعد لائسنس کی اپشن ہے اگر لائسنس بنا ہوا ہے ویلنگوڈ نہیں بنا ہوا آپ آئی ڈی کارڈ کے فرانڈ کی پکچر اپلوڈ کریں نیچے ریفرنس کا نمبر ہے ریفرنس کا اپشن ہے ای میل آپ لکھیں نہ لکھیں آپ کی مرضی ہے ریفرنس کے نمبر پہ آپ نے میرا نمبر دے دینا ہے 0305 8749 445 نمبر چالا ہوگا یہاں پہ آپ نے اس نمبر کو دے دینا ہے جیسے ہی آپ نمبر دیں گے آپ کی آئی ڈی within 4 hours پنج جائے گی اگر نہیں بن دی مجھے ویٹس اپ پہ رابطہ کریں میں آپ کو اس کا سلیشن بتا دوں گا اب یہاں آپ پر میں لوگن کر لے تو اپنی آئی ڈی اب جیسے ہی آپ اس میں لوگن ہوں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی سکرین اوپن ہو جائے گی اب سکرین تو اوپن ہو گیا اب رائیڈ آپ نے کیسے لینی ہے سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پہ کلک کر دینا ہے کام کرنے سے پہلے ہلمٹ پہن کر اپنی سیلفی لیں مطلب آپ نے جب بھی رائیڈ بک کروانی ہے بک کرنی ہے سوری بک کرنی ہے یعنی کہ جب بھی آپ نے رائیڈ لینی ہے تو آپ نے کرنے یہ ہے کہ ہلمٹ پہننے اور اس کی سی سلفی بنانی ہے سلفی بنا کے اپلوڈ کر دینا ہے ویسے آپ نارمل پکچر بھی لے لیں تو اپلوڈ ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آج کل پرابلم یہ آ رہا ہے کہ بائیکیا اپنے پارٹنر کے والٹ سے کچھ پیسے کر رہا ہے وہ اسی صورت میں کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے آپ کے پاس ہلمٹ ہی نہیں ہے آپ نے جو پکچر اپلوڈ کی اس میں ہلمٹ آپ نے پہنے ہی نہیں ہوا تو وہ اس وجہ سے ہم پیسے کرنے ہیں لیکن پیسے اس وجہ سے آپ کے نہیں ہوں گے کہ آپ نے اگر ہلمٹ پہنا ہوگا نہ پینا ہوگا تو اس میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اب یہاں پر بسم اللہ پر آپ کلک کریں گے تو آپ سے درجہ حرارت مانگا جائے گا وہ آپ لکھیں گے تیمپریچر جو ہے آپ کا اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کے سکرین اوپن ہو جائے گا جو یہاں پر اوپن بھی ہے سواری کی بکنگ یہاں پر آپ بیک کے آپشن آ رہا ہوگا کیا بیک آپ کے پاس بیک ہے یا نہیں ہے اگر بیک پر کلک کر دیتے ہیں تو اب وہی رائیڈ اٹھا سکتے ہیں جو کہ بیک والی رائیڈ ہوگی م جیسے فوڈ پانڈا وغیرہ کے جیسے رائیڈ ملتی ہیں کھانے وغیرہ کی چیزیں لے کے جانی ہوتی ہیں فوڈ کی ڈیلیوری تو اس میں فوڈ کی ڈیلیوری کے لیے آپ کے پاس بیک ہے وہ اوکے کرنا پڑتا ہے اگر آپ کے پاس بیک نہیں ہے تو اس کو اوکے نہ کریں اور سٹارٹ کر دیں ایسی جیسے آپ کے پاس رائیڈ آئی گی تو آپ کے پاس اس طرح کی سکرین آئی گی کہ دو دو منٹ کی دوری پر ایک کلومیٹر کی دوری پر بندہ ہے اور سولہ کلومیٹر تک دور اس نے جانا ہے اس کو اوکے کریں گے تو یہ آپ کی رائیڈ ایکسیپٹ ہوگی اب یہ ہے کہ اوپر وہ جو بلو کلر کا نشان ہے تیر کا اس کو آپ پریس کریں گے تو آپ کے سامنے گوگل میپس بنو جائے گا آپ یہ گوگل میپس کو اوپن کر کے بندے کی پیک اپ جو ہے اس کے اوپر آپ چلے جائیں گے مطلب آپ کو اس بندے کی پیک اپ نظر آنا چونے گی کہ بندہ کتنا دور ہے ٹھیک ہے وہ میپ آپ کو بتا دے گا آپ نے میپ کے ثرو اس بندے کی لوکیشن پر پہنچنا ہے جیسے ہی آپ اس ب بندے کی لوکیشن پر پہنچیں گے اس کے بعد آپ نے وہاں پر جو آپ کی اپلیکیشن ہے اس کے اندر پہنچ گئے کا اوپشن ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ پہنچ گئے پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے سٹارٹ والا اوپشن آ جائے گا اب آپ نے وہاں پہ ویٹ کرنا ہے جب تک کسٹمر نہیں آتا کسٹمر جیسے ہی آپ آ کے آپ کے پاس بیٹھے گا آپ کے اوپر ساتھ بائٹ پہ تو آپ نے اس کو سٹارٹ والے اوپشن پہ کلک کر دینا ہے آپ کی ریڈ سٹارٹ ہو ج ہے کہ کسٹمر یعنی کہ جب تک نہیں بیٹھتا اگر بیٹھ جائے کسٹمر کو بات آن کریں گے پہلے آن کریں گے تو آپ کو ویٹنگ چارجز نہیں ملیں گے پھر آپ اس میں میسیجز کی فسیلیٹی موجود ہے آپ میسیج کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ میسیجز کال ویٹسیپ پہ ڈریکٹ آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کا سب سے مین اور اچھا فیچر یہ ہے کہ آپ ڈریکٹ ویٹسیپ پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کینسل کرتے ہیں اگر ایک منٹ کے اندر کینسل کرتے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ایک منٹ کے بعد کینسل کرتے ہیں تو پھر پرابلم یہ ہوگا تو آپ کے تیس رپیہ یا چالیس رپیہ اتنے راؤنڈ آف کٹ جاتی ہیں وہ مائنس میں چلے جاتی ہیں اگر آپ ایک منٹ کے اگر آپ پہنچ گئے ہیں اس کے پر کلک کر دیا اب ایک منٹ کے بعد آپ نے اس کو کینسل کر دیا تو تیس رپیہ یا چالیس رپیہ آپ کو مائنس میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کینسل نہیں کرتے آپ دس پندر میٹ ویٹ کرتے ہیں وہاں پہ کسٹمر نہیں آتا پھر بھی پھر آپ کینسل کرتے ہیں تو پھر آپ کو پیسے نہیں کٹیں گے بلکہ پیسے ایکسٹر آپ آپ کو ملیں گے تیس یا چالیس رو پہ اتنے بن لیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کار تھا پھر آپ نے آپ سٹارٹ کرنی ہے سٹارٹ کر کے پھر وہ گوگل میپس والے اپشن پہ تیر والے اپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کسٹمر کی جو لوکیشن ہے اس کے اپر کسٹمر کی ڈیسٹینیشن اس کے اپر پہن جائیں گے وہاں پر آپ نے اس کو اتارنا ہے اور اس سے کرایا جو بنے گا مکمل بھی آپ اسے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ جانا کیا رہا ہے جیدر ہونے جانا ہوں وہاں پہ اتارنا ہے اس کو مکمل کے اپشن پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے بل بن کر آ جائے گا کہ بل اس کا کتنا بنے جیسے ابھی میں مکمل پہ کلک کر رہا ہوں اب یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو قرائے کی کمائی وہ بتا رہا ہے کہ پچاس روپے قرائے پہ نہیں کیونکہ میں نے تو ابھی سٹارٹ کی یہی پہ انڈ کر دی تو میں نے میں کوئی لینے کے لیے کسٹمر کو نہیں لے گیا صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ رائیڈ لیا دیا گیا ڈسکاؤنڈ گیا ہے کہ جو بائیکیا پرٹن اس کو پچیس روپے ڈسکاؤنڈ ملا ہے مطلب اس کو کوئی ففٹی پرسنٹ والا کوئی پرومو لگا ہوا ہوگا اس کے بعد بائیکیا والٹس دیکھت ہوتی اس کے والٹ میں آٹھ روپے پڑے تھے وہ بھی کٹ گئے توٹل جو کرایا ہے نا جی آپ نے سترہ روپے بن دا ہے آپ نے سترہ ہی لینا ہے سترہ سے کام بن نہیں لینا اگر وہ آپ کو دیتا ہے نا دس روپے کہتا ہے بکایا چلو مائنس میں کر دو آپ نہیں کر سکتے مائنس میں آپ کو کم از کم سترہ ہی ایڈ کرنے پڑیں گے زیادہ زیادہ دو سو بھی کر سکتے ہیں تین سو بھی کر سکتے ہیں اگر وہ دیتا ہے کہتا ہے دو سو روپے ایڈ کر دو ٹھیک ہے بکایا جو ایڈ کریں گے بکایا جو کرایا ہونا وہ آپ کے پاس آ جائے گا بکایا آپ کے اس بائیکیا کا والٹ سے ڈیلیٹ ہو جائیں گے وہ مائنس میں چلے جائیں گے پیسے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے اسے ریسیب کر لیے اس نے ایڈ کروا دی اپنے والٹ میں تو اب تو پرابلم یہاں پر یہ آتا ہے جو حضرات پہلی رائٹ اٹھاتے ہیں وہ سب سے پہلے مجھے کال کرتے ہیں یا مجھے وٹسپ پہ رفضہ کریں گے وہ جو ریفرنس کا نمبر دی ہے کہ پرابلم میں یہ آ رہی ہے جی کہ ہم نے پہلی رائٹ اٹھائی ہے پیسے مائنس میں چلے گئے ہیں اب ہم کیا کریں اب وہ رائٹ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جو بھی آپ پہلی رائٹ اٹھاتے ہیں آپ سلور کی کیٹاگری میں نہیں ہوتے آپ نہ گولڈ کی کیٹاگری میں ہوتے آپ براؤن کی کیٹاگری میں ہوتے ہیں جو بھی نیا پارٹنر بند ہے وہ براؤن کی کیٹاگری میں ہوتا وہ کچھ اٹھتے کے بعد پھر سلور میں اور پھر براؤن میں سلور میں اور پھر گولڈ میں جاتا ہے کیونکہ آپ بھی براؤن کی کیٹاگری میں ہیں تو براؤن کی کیٹاگری میں یہ فسلیٹی نہیں دی جاتی ہے اگر آپ کا ایک پیسہ بھی مائنس میں چلا جاتا ہے تو آپ جب تک اس کو پیسے نہیں دیں گے بائیکیا کو آپ کی رائٹ نہیں سٹارٹ ہوگی اس کا طریقہ کار ہائی بٹر میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں دے دوں گا نہیں تو اگر میں نہیں دے سکتے چینل کے اوپر آپ وزٹ کریں چینل کے اوپر آلریڈی ویڈیو پڑھی ہوئی ہے کہ آپ اپنے ایزی پیسے جائز کیسے بائیکیا کے والٹ کے اندر پیسے کیسے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں کیسے ڈال سکتے ہیں اب وہ مائنس میں کیوں جاتے ہیں کہ بائیکیا دیکھیں اپنی سرورسز دے رہا وہ 20% آپ سے کاٹ رہا ہے اب کریم پہ چلے جائیں وہ 35-40% کریم کاٹتا ہے تو بائیکیا بہت کم کاٹتا ہے 20% اور اوپر پہ جائیں اوپر بھی زیادہ کاٹتا ہے 28-30% وہ بھی کاٹتا ہے ٹھیک ہے سو رپے بل بنے گا 28-30% وہ کاٹ لے گا کریم بھی کاٹ لے گا صرف بائیکیا ایسا ہے جو صرف 20% کاٹ رہا ہے آپ زیادہ کاٹ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ سروسزز آپ کو جاری باتیں دے رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ کاٹ رہے ہیں پیسے تو اس طریقے سے آپ رائٹ اٹھا سکتے ہیں شروع سیند تک اس کے بعد ڈیلیویری کی رائٹس کی بوکنگ کیسے اٹھاتے ہیں وہ بھی میں اس چینل کو اپلوڈ کر لوں گا چینل کو سبسکرائب کا لے جائے گا تو امید کہ آپ تو اس کے ویڈیو پسند ہوئے گی